نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک فم مبارک دہن مبارک کیسا تھا بہت پیارا تھا فراغ تھا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیلے کیا اس موہ مبارک میں جو لب ہیں وہ جنتی پھولوں سے زیادہ نازک ہیں اور سرخی مائل ہیں اس موہ کے اندر جو دانت ہیں وہ موتیوں سے زیادہ حسین ہیں ان سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں اس موہ میں جو زبان ہے وہ کن کی کنجی ہے اس سے جو نکلتا ہے اللہ پاک پورا فرما دیتا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس موہ میں لعاب دہن اقدس ہے تھوک مبارک ہے جو بہت خوشبودار ہے اور سارے امراض کا علاج ہے اور اس موہ مبارک کی شان سبحان اللہ جو جو نکلا ہر ہر حرف اللہ رب العزت کی وحی اور اللہ کے حکم کے مطابق نکلا سورہ نجم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے یہ وہ مبارک موہیں جس سے خوش طبعی میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک کشادہ تھا ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی موہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقُّنْ خدا کی قسم اس موہ سے ہر حال میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا عالی حضرت فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمع علم و حکمت پلاکو سلام اس موہ کی برکتیں حضرت عمیرہ بنت مسعود انسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اور میری پانچ بہنیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں حضور خوشت کیا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے ایک ٹکڑا حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے چبا کر نرم کیا اور ان کو دے دیا تو انہوں نے یعنی پانچوں بہنوں نے تھوڑا تھوڑا کھا لیا تو پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کی برکت سے مرتے دم تک ان پانچوں بہنوں کے مو سے بدبو نہیں پائی گئی بلکہ ہمیشہ خوشبو ہی آئی سبحان اللہ تو ہمارے مو سے بھی کوئی بات ایسی نہ نکلے جو دل آزاری کا سبب ہو غیبت ہو چغلی ہو کوئی ایسی بات نہ نکلے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے آمین موسیقی